اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست پتلی سی ہماری پٹنگابان کے ریڈی ہوئی ہیں بلکل پتلی ماشاءاللہ بہت ہی کم بجٹ اور کم محنت میں بننے والی ہماری مزیدار سی آلو پیٹیز ریڈی ہیں ماشاءاللہ نہ ہی ہم نے آٹا گوندا اور نہ ہی روٹی کو بیلا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کرسپی اوپر سے اور اندر سے بہت ہی نرم ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آن میں پھر حاضر ہیں کہ نئی اور بہت ہی مزیدار آلو پیٹیز کی ریسپی کے ساتھ آلو پیٹیز کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس میں نہ تو آپ کو آٹا گوندنا پڑے گا اور نہ ہی روٹیاں بیلنے پڑے گی بہت ہی کم بجٹ میں اور آسانی کے ساتھ بننے والی ریسپی ہے اور اس کو بنانے کے بعد آپ ایک مہینے تاکی سے سٹور بھی کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور چھوٹی سی ریسپی ہے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نیہیں تا سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں آلو پیٹیز بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ڈیڑھ کپ میردہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چھوٹھائی ٹی سپون جو ہے وہ میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں کوکنگ آئل ہے وان ٹیبل سپون یہ میں شامل کروں گی اور اب اس کو جو ہے نا وہ ہم نے پھینٹنا ہے بلکل جیسے ہم انڈے کو پھینٹتے ہیں اس کپ کے ساتھ میں نے میدہ لیا تھا اس کے ساتھ پہلے ایک کپ جو ہے نا وہ میں پانی ڈالوں گی بعد میں ہم دیکھیں گے ہمیں کتنا پانی چاہیے اس طریقے سے کرتے ہوئے آدھا کپ یہاں پہ میں نے دوبارہ سے پانی لے لیا ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کو ہم نے گھٹلیاں پہلے ختم کرنی ہے اور جو آدھا کپ میں نے پانی لیا تھا اس کا آدھا ابھی میں نے اس میں شامل کیا ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے یہ اس طریقے سے اس کو پھینٹنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس کو گوندنا نہیں ہے تو اسی طرح ہم نے اس کے اندر لچک پیدا کرنی ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی حد تک ہو چکی ہے ابھی کچھ کچھ گھٹلی بھی اس میں ہے تو تھوڑا سا ہم اور کریں گے دو منٹ تقریبا میں نے کیا ہے پہلے ایک دو منٹ ہم اس کو ابھی اور کریں گے اس کو ٹوٹل میں نے تین منٹ پھینٹ لیا اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے اس کی لچک بان چکی ہے اور یہ کتنا پتلا میں نے رکھا یہ بھی آپ دیکھنے جو میں نے پانی لیا تھا ڈیڑھ کپ میدہ تھا ڈیڑھ کپ پانی لیا تھا تین ٹیبل سپون کے قریب پانی بچ چکا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے اب اسے ہم سائیڈ پہ کریں گے اور اس کی سٹفنگ تیار کریں گے سٹفنگ کے لیے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے میرے پاس آلو ہیں جن کو میں نے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا اب ان کو کرش کر لینا ہے کرش کرنے کے علاوہ بھی آپ اس کو جو میش بھی کر سکتے ہیں بس گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے علاوہ کو میں نے میںش کر لیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس کچھ سبزGOیاں ہیں جس میں باندھگو بھییا آدھا کپ بھریگ بھریگ میں نے کاٹ لیا اور گاہ جرہ ہے یہ بھی آدھا کپ ہے اس کو میں نے کرش کر لیا یہ اس میں شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ یہاں میرے پاس ہے سبز دنیا ہے یہ آدھے کپ سے تھوڑا سا کام ہے یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور یہاں پدینے کے چاند پتے ہیں دو تین سبز مرچے جن کو میں نے بھریگ کٹ لیا یہ ساری چیزیں آپ چاہے تو اس میں سے کوئی سبزی سکپ بھی کر سکتے اور چاہے تو شملا مرچ وغیرہ اس میں شامل بھی کر سکتے ہیں اب یہاں میرے پاس ہے جو تھائی ٹی سپون حلدی ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی پیسا ہوا گرم مسال ہے ہاف ٹی سپون یہ میں اس میں شامل کروں گی سرخ مرچ کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں نمک ہے ہاف ٹی سپون اور یہ ساری چیزوں کو میکس کر لینا اچھی طرح سے سٹفنگ بھی ہماری ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اگلا کام شروع کرتے ہیں اب اسے ہم بنائیں گے بغیر بیلنے کے تو اس لیے یہاں پہ میں نے ایک توا لے لیا اور اس کو ہلکا سا کوکنگ آئل اس طریقے سے لگا لینا ہے اور اسے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اتنا گرم کرنا ہے کہ اس طریقے سے ہم تاچکار سکیں اور اب جو مٹیریل ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے یہ اس طریقے سے سلیکون والا چمچ لے لینا اور جس سائز میں آپ بنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہوئے ہم نے تہل لگا دینا ہے اس طریقے سے گول روٹی کی طرح ہم نے کر لینا ہے اس کو اور اگر کہیں سے رہ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس طریقے سے کور کر لیتے ہیں جیسے تھوڑا سا آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کور نہیں ہوا تو اس طریقے سے آپ کر لیں اور اب اس کو رکھ دینا ہے ہم نے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں گیس کا فلیم ہو تو آپ اس ہی ساپ سے کر لیں اب اس کو رکھ دینا ہے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اچھی طرح سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ٹچ کرنا ہے اب یہ بلکل سیٹ ہو چکے اور کنارے جو ہیں یہ ہلکے ہلکے اس طریقے سے ہم نے چھوڑوا لینا ہے یہ دیکھیں اور اب اس کو اس طریقے سے اٹھاتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پتلی ہے اور اس کے اوپر ہلکا سا ککنگ آئل لگا دینا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے اور اوپر سے کور بھی کر دینا ہے ورنہ یہ اکڑ جائے گی اور اسی طریقے سے میں باقی بھی ریڈی کروں گی اور یہ ہماری آخری بھی ماشاء اللہ ریڈی ہو چکی ہے اور نہ ہی ہم نے اٹھا گوند ہے نہ ہی روٹی بے لیا اور ماشاء اللہ اس کے ساتھ آپ پیٹیز کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ سمو سے بنا سکتے ہیں رول بنا سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی بریق بن کے تیار ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست پتلی سی ہماری پٹیگاں بان کے ریڈی ہوئی ہیں بلکل پتلی اب ایک پٹی ہم نے لے لینی ہے اور اس کے اوپر ہم نے سٹفنگ لگانی ہے جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو آہستہ سے ہم نے سیٹ کر لینے اس طریقے سے کرتے ہوئے اور اب یہاں پہ میرے پاس ہے تھوڑا سا میدہ اور تھوڑا سا میں نے لیا تھا پانی اس کی لے ہی بنا لی ہے اب ایک پٹی کو ہم نے اس سائیڈ پہ کرنا ہے اسی طریقے سے دوسرے اسے کو اوپر کر دینا ہے اور اب یہاں پہ لگائیں گے اور یہ والا جو حصہ ہے اس طریقے سے اب اس کے اوپر بھی لگا لینا ہے اور اس ہی حصے کو ہم نے اس طریقے سے کر دینا ہے اور اب یہاں ایک پٹی کی شیپ ہماری ماشاءاللہ ریڈی ہے دیکھیں کتنی بریق بنی ہے کہ یہ ساری سٹفنگ اندر سے نظر آ رہی ہے اس ہی طریقے سے میں باقی ریڈی کروں گی شیپ ریڈی ہے اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو نیچے بند ڈکنواللہ ڈبا لیں اس کے نیچے ایک تہہ اس کی لگا کے شپر ڈال کے یا بٹر پیپر ڈال کے اس کے بعد دوسری تہہ لگا کے آپ فریزر میں رکھ دیں جب بھی آپ نے فرائی کرنی ہو تو ایک گینٹہ پہلے آپ نکال لیں یہاں پہ میں نے آئیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم گرم سا آئیل چاہیے اور جو سائیڈ ہم نے سیل کیا اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اچھا جو ہے نا گولڈن کلر آنے تک ہم نے ان کو پکا لینا ہے نیچے ماشاءاللہ بڑا اچھا سا کلر آ رہا ہے اب میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور اسی طرح ہم دوسری سائیڈ سے بھی پکنے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن کو ہم نے پہلے ڈالا تھا ان کو کلر آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اور کوئی بہت زیادہ ان کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے چاند سیکنڈ میں ماشاءاللہ پک جاتی ہیں کیونکہ اتنی ہم نے پتلی اس کی پٹی بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بھی بڑا زبردست کلر آیا ہے ماشاءاللہ کم بجٹ اور کم محنت سے بنائی جانے والی آلو پیٹیز ماشاءاللہ ریڈی ہیں وہ بھی بغیر آٹا گوندے اور بغیر روٹی بیلے ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی کریسپی بنی ہیں اور اندر سے ماشاءاللہ بہت زیادہ نرم یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں امید ہے آج کی یہ مزیدار سی ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ